موالی ووڈ میں ماضی کی صفحے اول کی ادھاکاراؤں کرشمہ قبور اور روینہ ٹنڈن میں مبینہ ہاتھا پائی ہو چکی ہے جس کا انکشاف معروف ڈائریکٹر اور کیروگرافر فرا خان نے دوزر ساتھ میں کیا دوزر ساتھ میں کافی وید کرن میں فرا خان نے شرکت کی جس میں ان سے مزدان کرن جوہر نے سوال کیا کہ کیا کبھی آپ نے دو ادھاکاراؤں کے درمیان بدترین لڑائی دیکھی ہے جواب میں فرا خان نے انکشاف کیا کہ کافی پرانی بات ہے انیس سو چورانوے میں جب میں فلم آتش کے گانے کے لیے کیروگرافک کر رہی تھی تب سیٹ پر کرشمہ اور روینہ کی لڑائی ہو گئی تل کلامی سے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی وگ یعنی نکلی بالوں سے مارنا شروع کر دیا فرا نے بات جائی رکھتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو اپنی لمبی ہیل سے بھی پاؤں پر مار رہی تھی یہ انتہائی بچکانہ حرکت تھی یقینا دونوں اب یہ یاد کر کے ہستی ہوں گی بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اداکاراؤں کی یہ لڑائی انیس سو چورانوے کی فلم انداز اپنا اپنا کے سیٹ پر جاری دہی دونوں ایک دوسرے سے برہ راز بات کرنے کے بجائے ہدایتکار راج کمار سنتوشی کے ذریعے بات کرتی تھی ریپورٹ کی مطابق جب راج کمار سنتوشی تنگ آ گئے تو انہوں نے فلم کے ہیروز سلمان خان اور عامر خان کے ساتھ مل کر دونوں کو کھمبے سے بان دیا تاکہ دونوں اداکارائیں ایک دوسری سے بات کر کے اپنے مسائل حل کریں روینا نے اس سے قبل اطراف کیا تھا کہ انداز اپنا اپنا کے سیٹ پر پیش آنے والے واقعہ دھر حقیقت سچا ہے لیکن ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے ان دعویوں کو مسترد کر دیا کہ ان کا اور کرشمہ کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا روینا ٹنڈن نے کہا کہ ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی ایک مباحثہ ہو سکتا ہے اس بحث کے دوران یہ ضرور کہا ہوگا کہ یہ کیوں کر رہی ہو اس کی کیا زورت تھی تہم وہ ایک لڑائی نہیں تھی